عمر بن الخطاب کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ نے چھے نبوی میں مسلمان ہوئے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا حضرت عمر بن الخطاب اللہ کے نبی کے بہت زیادہ اپوزیشن میں تھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تیش میں آ کر نعوذب اللہ قتل کرنے جا رہے تھے یہ سب واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو ان کی جو بہن تھی وہ قرآن مجید کی تلاوت فرماری تھی یہ بڑا مشہور واقعہ ہے تو حضرت عمر بن الخطاب تیش میں آئے دروازہ نوک کیا اور کہا تم کیا پڑھ رہی تھی اور پھر انہوں نے جب ہیزیٹیٹ کیا بتانے سے تو ان کو مارا حضرت عمر بن الخطاب نے اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے جب ان کا جذبہ دیکھا ان کی کنسسٹنسی دیکھی اپنی بہن کی تو عمر بن الخطاب نے مارنا انہیں چھوڑ دیا کیونکہ ان کے ذہن میں آیا کہ میری بہن مجھ سے اتنا ڈرتی ہے اگر یہ کہہ رہی ہے کہ تم جو مرضی کر لو مجھے جتنا مرضی مارو میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نہیں چھوڑوں گی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی تو کچھ تو بات ہے اسلام میں کہ یہ بہادر بن گئی ہے تو انہوں نے ان کا اچھا چلے مجھے قرآن سنائے کیا پڑھ رہی تھی آپ سنائیے مجھے بھی تو وہ ایک صحابی تھے جو انہیں قرآن سنانے آئے تھے انہوں نے پھر وہ آیات پڑھی قرآن ہی وہ آیات تھی تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے صورتہ سنتے گئے ان کی آنکھوں سے آنسو آتے گئے اس کی وجہ حضرت عمر کے دل میں بات تھی کہ جب سے اسلام آیا ہے ہماری زندگیہ جیرن ہو گئی ہے ہماری زندگیاں مشکل میں پڑ گئی ہیں باپ بیٹے سے لڑائی کر رہا ہے سوسائٹی میں درم بھرم مچ گیا ہے ماں بیٹے کے خلاف ہو گئی ہے بیٹا ماں کے خلاف ہو گیا یہ کیا کیا ہے رسول اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہماری سوسائٹی کے ساتھ اسلام برڈن ہے ہمارے لئے اور جب وہ یہ سوچ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلہ قتل کرنے کے لئے تو تب ہی یہ آیت ان کے سامنے ریسائٹ ہوئی ٹرانسلیشن کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توہا یہ قرآن ہم نے تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لئے نازل نہیں کیا بلکہ یہ قرآن تو تذکرہ ہے خشیت والوں کے لئے پرحیزگاروں کے لئے اب سیم ہماری بھی یہ تنکنگ ہے کہ اسلام ہمیں برڈن کرنے آیا اسلام میں پردہ ہے اسلام میں یہ حرام ہے اسلام میں وہ حرام ہے اسلام کہتا ہے ٹائم نہ زائے کرو اسلام کہتا ہے شراب نہ پیو اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو موویز نہ دیکھو وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی نا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو everything تو یاد رکھئے کہ دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اللہ کے نبی سے زیادہ انسانیت کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا the greatest reformer that the world has ever seen is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں نہیں کہتا Michael H. Hart Will Durant میں نے آپ کو Will Durant کے پہلی کلاس میں کوٹ سنائے تھے then there is another George Bernard Shaw British philosopher George Bernard Shaw پتہ آپ کو George Bernard Shaw کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں Christian ہوتے ہوئے He says کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آج کے دور میں مسلمانوں کے نبی آ جائیں 1930s میں اس نے بات کی دی کہ اگر آج کے دور میں رسول اللہ آ جائیں ان کے نبی تو وہ سارے مسئلے حل کر دیں گے racism intolerance نفرتیں اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں جو world war ہو رہی ہے یہ اگر ان کا حل کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمانوں کے نبی کے پاس اور ان کے lifestyle کے پاس یہ George Bernard Shaw کا کوٹ ہے so the crux of telling you this is کہ ہمیں اکثر یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ ہم Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی teachings پر عمل کر رہے ہیں ہم ان کی حدیث کو کیسے سنتے ہیں کیا اسی respect کے ساتھ سنتے ہیں جس respect کے ساتھ سننا چاہیے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد لکھی مسند احمد is a great book of حدیث اور اس میں کوئی چوبیس ہزار کے قریب حدیث ہیں مسند احمد میں اب جس انسان نے اتنی حدیث collect کی ہیں بار بار حدیث سنی ہیں تو میں ان کی کیفیت آپ کو بتاتا ہوں جب وہ حدیث سنتے تھے ان کے ایک دوست کوٹ کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو جب بھی ہم حدیث سناتے تھے کوئی تو وہ attention میں کھڑے ہو جاتے تھے attentive ہو کے ہاتھ باندھ لیتے تھے سر جھکا لیتے تھے اور اس طرح سنتے تھے جیسے وہ پہلی بار سن رہے ہیں حالانکہ وہ حدیث انہوں نے ہی narrate کیا امام احمد ہی لے کر آئے ہیں اس حدیث کو narrate کرنے والا انسان اس طرح کھڑا ہے کہ attentive ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا گئے یہ تھی وہ respect جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہو تو ہم ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ حدیث سنی ہوئی ہے پہلے بہت بار سنی ہے ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کہ عمل تو کرنا نہیں تو چلو بس سن لیتے ہیں تعریف کر دیتے ہیں تو جب تک یقین کیجئے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت پیدا نہیں ہوگی وہ اہمیت پیدا نہیں ہوگی جو اہمیت صحابہ کے صحابہ کے دل میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تب تک یقین کیجئے ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ اس کی اولاد اور اس کے اہل و ایال سے اس کے عزیز نہ ہو جاؤں یہ ہے اصل میں مومن ہونے کا تقاضی اور محبت کا تقاضی اور یہی ہمارے لئے سیکسس کا فارمولا